اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں قطر میں ہوا اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشما جی ہاں دوستوں فیفا ورلڈ کپ کے دوران ایک بہت بڑی چیز دیکھنے کو ملی ہے جس کو سننے کے بعد ہر مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے گا اور بے ساکتہ پکار اٹھے گا بے شک ان اللہ اللہ کل شئی ان قدیر اللہ ہر شئی کے اوپر قادر ہے کہیں نہ کہیں یہ قدرت کا ایک کرشما ہی ہے کیونکہ دوستوں آج کے دور میں جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ شاید ہی دیکھنے کو کہیں ملتی ہے دوستوں ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر بہت سارے اسٹیڈیم ہیں اور وہاں پر کس طرح سے لوگ جاتے ہیں کس طرح سے وہاں پر حرام چیزیں بکا کرتی ہیں لیکن دوستوں آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ دو ہزار کا جو فیفا ورلڈ کپ ہے وہ قطر میں ہو رہا ہے اور ایسے وقت میں قطر کی گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے اس کام کو لے کر سارے دنیا میں اس وقت فیفا ورلڈ کپ سے بھی زیادہ قطر کی تعریفیں ہو رہی ہیں ہر مسلمان جو ہے اس وقت قطر کو بہت ہی زیادہ اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے اور اگر ہر کنٹری کے اندر یہ چیز ہو جائے تو یقیناً کیا ہی کہنا دوستوں اگر آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ کسی لئے کھیلا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں فیفا ورلڈ کپ میں فوٹبال کھیلا جاتا ہے اور بہت سارے کنٹریز کی ٹیم جو ہیں وہ آپس میں آ کر کھیل کھیلتے ہیں میرے پر دوستوں اسی بیچ فیفا ورلڈ کپ 2022 جو ہے وہ قطر میں ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے تھی کہ قطر کی لوگ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے انتظام نہیں کر پائیں گے لیکن ان کا کہنا جو تھا وہ دھرہ کا دھرہ رہ گیا اور قطر نے ایک ایسا انتظام کیا جس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں قطر کا ہی چرچہ ہو رہا ہے جیہاں دوستوں جو سارے حرام کامبا کی اسٹیڈیم کے اندر دیکھنے کو ملتے تھے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قطر کی اسٹیڈیم کے اندر دیکھنے کو نہیں مل رہی دوستوں آپ کو بتا دوں قطر کی اسٹیڈیم کے اندر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سب ہی کو پورے لباس پہن کر جانے کے لیے کہا گیا ہے اور جو پورے لباس نہیں پہنے گا اس کو وہاں پر انٹری ہی نہیں دی جائے گی یہ ایک بہت بڑا سخت قانون لگایا گیا ہے یعنی اگر آپ کو میچ دیکھنا ہے تو آپ کو مکمل طریقے سے کپڑے پہن کر وہاں جانا ہوگا ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پر ڈرنک جو ہے وہ بلکل بھی الاؤ نہیں ہے یعنی باقی جتنے بھی اسٹیڈیم ہوتے ہیں وہاں پر ڈرنک جو ہے وہ کھلے عام الاؤ ہوتا ہے اور لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں لیکن یہاں پر یعنی کتر کے اسٹیڈیم کے اندر ڈرنک جو ہے وہ بلکل بھی الاؤ نہیں ہے کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی کوئی ٹیم جیتی ہے تو وہ شیمپین کا استعمال کرتے ہیں یعنی شیمپین کے ذریعے وہ خوشی کو ظاہر کرتے ہیں لیکن فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس جو کتر میں ہو رہا ہے یہاں پر شیمپین ہی نہیں ملے گا یعنی دوستوں اگر آپ کو خوشی ظاہر کرنی ہے تو آپ ایسے ہی خوشی کو ظاہر کر سکتے ہیں وہ تمام حرام چیزیں جو ہیں وہ فیفا ورلڈ کپ کتر کے اسٹیڈیم کے اندر بلکل بھی الاؤ نہیں ہیں دوستوں سن کر آپ کو ایک بات اور حیرانی ہوگی کہ یہ جو اسٹیڈیم ہے یہ بلکل نیا اسٹیڈیم ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس اسٹیڈیم کے اندر ہوتلز وغیرہ بھی ہیں اور مول وغیرہ بھی ہیں اور آپ کو بتا دوں اس اسٹیڈیم کی جو اپننگ کی گئی وہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کی گئی یہی ایک بہت بڑی بات ہے جیہاں دوستوں آپ نے جتنے بھی اسٹیڈیم دیکھے ہوں گے وہاں کبھی بھی یہ چیز نہیں سنی ہوگی کہ وہاں کی اپننگ میں قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہو فاتحہ خانے کی گئی ہو لیکن دوستو یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی گئی قرآن خانے کی گئی اور یقین دنیا والوں کو مثال دی گئی کہ یقین ہر کام میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے دوستو یقین یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو اس کی اپننگ کے لئے ڈاکٹر زاکر نائک آئے تھے جو کہ کئی سارے کنٹریز کے اندر بینے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے اندر بھی بینے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دوں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپننگ کے لئے آئے تھے بہرحال دوستو میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ نیوز آرٹیکل کے اوپر بہت جگہوں پر یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ قطر کے لوگوں نے بہر سے آنے والے مہمانوں کی اس طرح سے زوردار سواغت کیا ہے کہ قطر کے لوگوں کا اخلاق دیکھ کر ان کی محبت کو دیکھ کر کئی سیکرون لوگ جو ہیں انہوں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے جہاں دوستو بہت جگہوں سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے یعنی قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس دوران جو لوگوں کے ساتھ برطاو کیا جا رہا ہے قطر کے اندر یقناً اسی چیز کو دیکھ کر اسی اخلاق کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ مذہب اسلام جو ہے وہ زور زبردستی سے نہیں فیلا یہ اخلاق سے فیلا ہے محبت سے فیلا ہے جس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں اس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے اور قطر کے لوگوں نے یہ بات ثابت کر دی مذہب اسلام زور زبردستی سے نہیں محبت سے فیلا ہے اخلاق سے فیلا ہے اور یہاں تک کہ جو بھی لوگ وہاں پہنچ رہی ہیں ان کو مذہب اسلام کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ پسند آ رہا ہے تمام لوگ بہت زیادہ تعریفے کر رہی ہیں سوچئے دوستوں یہ شان ہے مذہب اسلام کی اسی لئے تو کہہ رہا تھا میں کہ یقیناً یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے سے کم نہیں ہے کہ دنیا کا یہ پہلا کھیل کا اسٹیڈیم ہے جہاں پہ لوگوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر مذہب اسلام کو قبول کر لیا دوستوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایمان کی دولت سے بھی نوازے دوستوں اگر آپ کو یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ پسند آیا ہے اور قطر کی لوگوں نے جس طرح سے باقی لوگوں کا استقبال کیا ہے وہ بھی چیز پسند آئی ہے نا تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے جب اسے بنی ہے دنیا لاکھوں کرو اڑو آئے جب اسے بنی ہے دنیا لاکھوں کرو اڑو آئے باقی رہاں نہ کوئی ماتی میں سب سمائے باقی رہاں نہ کوئی ماتی میں سب سمائے اور یہ آل شان بنگلے کسی کا مکہ نہیں ہے یہ آل شان بنگلے کسی کا مکہ نہیں ہے مغمل میں سونے والے ماتی میں سو رہی ہے منزل تیری قبر 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 ہے مزل تیری قبر ہے قبر ہے موسیقا